چیف جسٹس گلزار احمد نے اس تفسار کیا کیوں جا رہا ہے کیا پورے اسلام آباد کو سنتی زون بنانا چاہتے ہیں اسلام آباد والوں کو ٹرانسپورٹ کیوں نہیں دیتے میئر اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں سرزنش چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کچھ نہیں کرنا تو کم از کم رکشے ہی چلا دیں خواتین محفوظ سفر کر سکیں میئر صاحب آپ صرف پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر چل رہے ہیں عدالت کا مارگلہ کی پہاڑی پر سٹون کرشنگ بھی روکنے کا حکم بچوں پر تشدد کے واقعات اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس کہا بچوں کی کسی بھی طرح کی جسمانی یا جذباتی تشدد سے تضحیق نہیں کی جا سکتی بفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا مزید سماعت تیس مارچ تک ملتوی تعلیمی اداروں میں تشدد کے خلاف درخواست شہزاد روئے نے دائر کر رکھی ہے پاک ایران سرحد بار میں روز بھی بند ظاہرین کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری بلوچستان حکومت کا ظاہرین کو کوئٹا منتقل کرنے کا فیصلہ ہزار گنجی میں کرنٹینہ سینٹر تیار چمن بورڈر بھی بند ترخم سرحد پر کرونا وائرس کی سکریننگ جاری ادھر لاہور ہائی کورٹ میں ایران میں پھسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے درخواست پر سامات وفاقی حکومت سمیت فریقین سے جواب تھلگ قاتل وائرس کرونا کے وار جاری چین میں مزید 32 مریض جان کی بازی ہار گئے 160 نئے کیسز ریپورٹ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 3286 ہو گئی 80 سے زائد ممالک میں متاثرین کی تعداد 95000 سے تجاوز امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ملک کے مختلف شہروں میں توفانی بارش ہیں مردان میں چھتیں گرنے کے واقعات میں چار بچے جان بھاگ ازاد کشمیر، کوئٹا، کلا، دیربالا میں برباری، بادل بیبر سے پشاور، سیالکورٹ، حافظہ باد، اکارا، احمد پر شرکیا میں بارش کوئے سلیمان کے پہاڑ، سلسلے میں وقفے وقفے سے بارش رازرپور کے ندی نالوں میں تغیانی پانی نشیبی علاقوں میں داخل بارشوں سے سردی کی شدت بڑھ گئی چودری پرویز الہی کی انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلافورزی پر جرمانے کے خلاف اپیل پر سمات لاہور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن اور ڈی سی گجرات کو نوٹسز جاری کر دیئے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس مامون رشید نے پرویز الہی کی درخواست پر سمات کی مبینہ قاتل تفتیش کے نگران ہوں تو انصاف کیسے ہو سکتا ہے فواد چودری کا ٹویٹ کہا صحافی عزیز میمن قتل کیس میں سندھ حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے مقتول ان کو مجرم ٹھہرا کر گیا ہے اتنی آسانی سے یہ لہو مٹے گا نہیں سندھ پولیس کا قتل کو طبعی موت قرار دینا قابل مصمت ہے جیکب آباد کے علاقے تھل میں دور جدید میں بھی بنیادی سہولیات ناپید شہری پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں خواتین کو روزانہ طویل سفر کرنے پر بھی جوہڑوں کا گندہ پانی ہی ملتا ہے انسان اور جانور ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے پر مجبور ہیں عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر سیول جاج آسف علی کا لیسکو چیف کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ایس ڈیو باٹاپور حبیبو رحمان کے بھی وارن گرفتاری جاری عدالت نے ایس ڈیو باٹاپور سب دیویجن کے خلاف کاروائی کا حکم دیا تھا ایس ڈیو میں دلچسپ مقابل جاری آج پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیئٹرز پوائنٹ سٹیبل پر برتری کی جنگ لڑیں گے دونوں ٹیمیں شام سات بجے راولپنڈی سٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی